سونی سونی ہوم کچن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے لپاک آپ لوگ کو اسی طرح خیلیت سے رکھیں اپنے زمان میں رکھیں ہر مصیبت بری بلا سے بچائے ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے آپ کو ہم سب کو آمین سم آمین اور ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے بہت ہی مزے کی ڈیسرڈ ریسپی بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ دودھ ہیا ہے آدھا کلو اور اس میں ہم نے ایک چمچ کونٹ کو ڈال کے اچھی طرح سے بھل کر لیا ہے اور ایک چمچ ہم اور اس میں ڈالیں گے تو آدھا کلو دودھ میں ہم نے دو چمچ کونٹ کو ڈالنا ہے اور ویورز یہ ہم نے ایک کپ چھینی لی ہے ایک کپ سے تھوڑا کم 3 4 کپ ہم نے چھینی لی ہے اور اس کا ہم کیرمل بنا رہے ہیں بلکل لو فلیم پر بلکل لو فلیم ہے ذرا سا بھی ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جھڑ جائے گی اور نائز میں ذرا سا بھی پانی کا کترہ ڈالنا ہے صرف یہ چھینی ہے جسے ہم بلکل لو فلیم پر اس کا کیرمل بنائیں گے تو ویورز یہ بڑی مزے کی ڈیسرڈ ریسپی ہے تو اس میں ٹائم تو اتنا نہیں لگتا صرف اس کا کیرمل بنانے میں ٹائم لگتا ہے اس کے پاہ یہ بڑا سب سے بن جاتی ہے یہ دیکھیں میلٹ ہو رہی ہے چھینی ہماری شگر میلٹ ہو رہی ہے اور اس طرح سے یہ پوری طرح سے جب میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آدھا پونہ گھنٹہ اس میں لگتا ہے اسے میلٹ کرنے میں اس کا کیرمل بنانے میں ہمیں آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی دس بھی ٹوپر لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت سیلو سیلو یہ بن پرائیس کا کیرمل بہت لوگ فلیم ہے ہم نے ابھی بھی اس کا جو فلیم ہے وہ ذرا سا بھی ہائی نہیں کرنا اسی ذرا سے ہم نے لوگ فلیم پر بنانا ہے ورنہ یہ جھل جائے گی اور اس میں کڑواہٹ آجائے گی بہت زیادہ بلکل لوگ فلیم ہے بہت مزے کا اس کا جو کیرمل ڈی لائٹ ہم جو بناتے ہیں وہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت اچھا ٹیس ہوتا ہے اس کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا اور آپ لوگ کو کیسا لگا یہ دیکھیں بہت تھوڑا سا ہو رہی گیا یہ بھی ملت ہو جائے گا تو ہمارا کیرمل جو ہے وہ پریڈی ہو جائے گا تھوڑے سے جو اس کے دانے رہ گئے ہیں یہ ہارڈ ہو گئے ہیں لیکن ہو جائیں گے ملت انشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اسے پریس کیا تھا جو دانے رہ گئے تھے جھوڑ گئے تھے وہ تو یہ ہے کہ ملت ہو چکے ہیں وہ بھی تقریبا ہمارا کیرمل جو ہے وہ تیار ہونے کی قریب ہے اور تقریبا تیار ہو چکا ہے اب تو ہم نے اس میں مکھن ڈال دیا ہے چھوٹی ٹکیا جو مکھن کی ہوتی ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم ملت کریں گے اس میں اچھی طرح سے بٹر کو ہم اس میں ملت کر لیں گے اور یہ بٹر جو ہے ہمارا ملت ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے آپ کو بتاتے ہیں پوری طرح سے ملت ہو چکا ہے بٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ دودھ جس میں ہم نے کون فرور ملا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم تھوڑا ہائی کریں گے تاکہ یہ کیری مل جو ہے اچھی طرح سے اس میں ملت ہو جائے دودھ ہمارا ٹھنڈا تھا کیری مل جو ہے وہ ہارڈ ہو چکا ہے اس سے اب جیسے جیسے ہی دیکھیں بوائل آ رہا ہے کیری مل جو ہے وہ بل بل ملت ہو چکا ہے اور ہم نے یہ چارچ ہمچ برائی ملک اس میں ڈال دیا ہے برائی ملک سے اس کا ٹھنڈ اور بڑھ جاتا ہے اس کا فلیم ہم نے لوگ کر دیا ہے تھوڑا اور یہ ہمارا جو ہے کیری مل جو پڑنگ ہم منا رہے ہیں یہ ریڈی ہونے کی قریب ہے اسی شکل میں ہمیں یہ چاہیے اس دنی چھیک یہ دیکھیں اتنی ہی چھیک ہمیں یہ چاہیے بہت اچھا ٹیس ہے اس کا بہت مزے کا ٹیس آتا ہے اس میں ہمیں اور کچھ بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایک قبض دیا ہے اس میں ہم نے کون فروڈ ڈالا ہے ایک چمچ کون فروڈ ڈالا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوکا پاورڈر ڈیڑھ چمچ ایک چمچ ڈالا اور آدھی چمچ یہ اور ڈالا تو یہ ڈیڑھ چمچ کھل ہم نے اس میں کوکا پاورڈر ڈالا ہے اسے اچھیدہ سے اس میں مکس کر دیں گے ابھی ہم نے اس کو چھولے پہ نہیں رکھا ہے پہلے ہم اسے اچھیدہ سے مکس اپ کر دیں اور پھر ہم اسے چھولے پہ رکھیں گے اور یہ ہم نے کون فروڈ ڈالا ہم نے دو چمچ کون فروڈ ڈالے ہیں ایک کپ روپ میں اور ڈیڑھ چمچ ہم نے کوکا پاورڈر ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے اسے ہم اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے اس میں کوئی لامس نہ رہ جائے وال تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے کوکا پاورڈر سا مکس ہو چکا ہے ہم نے فلیم پہ رکھ دیا ہے اور ہم نے اس میں آدھا کپ چھینی ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے چوکلیٹ پوڈنگ یہ ہماری چوکلیٹ پوڈنگ جو ہے یہ تیار ہو رہی ہے اور یہ تقریباً ٹھیک ہو رہی ہے جیسے میں چاہیے تھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم کیا کریں گے کہ ہم نے لینے ہیں ہم نے یہ دس عدد بسکٹ کی ہیں اوریو کی اور اس کا ہم جو مکھن ہے بٹر ہے وہ ملک کر رہے ہیں اور بسکٹ ہم ملک کر دیں گے اور بسکٹ کو ہم مچین میں اچھی طرح سے پیس لیں گے اس کا چھوڑا بنا لیں گے ہم نے پیس کے رکھ گئے ہیں بسکٹ کو اور ہم اسے ڈیکلیٹ کر رہے ہیں ٹیرمن ڈی لائٹ کو اس طرح سے ہم نے یہ کپس میں نکالنا ہے دیکھیں بہت مزے کی یہ کرمل ڈی لائٹ بنتے ہیں بہت ہی مزے کا بہت اچھا ٹیس ہوتا ہے اس کا بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایکے سے بنی ہے یہ کرمل ڈیلائٹ ہماری اور بہت ڈیفرنٹ اس کا ٹیس ہے آپ اسے ڈرور ٹرائے کیسے گا آپ نے بسکٹ کا چورا کیا سا مچین میں وہ ہم اس پر ڈال دیں گے بہت ہی یمیں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے آپ اسے ڈرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا بہت ہی مزے کا بنے گا بہت ہی مزے کا بنے گا اور بہت اچھا لائے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس طرح سے ہم اپر بشکٹ کا چورا کیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اسکندر کا بطے کھر بشکٹ کی نکلی تھی وہ ہم نے ڈیفرنٹ کر دیں گے کوئی باز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں ہی کتنا بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں بہت ہی مزے کا ہے اور ہم اسے ٹھنڈا کر کے کھائیں گے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر ہم اسے کھائیں گے بہت ہی مزے کا ہے یہ دیکھیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے والی ورز ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکیں اور یہ دیکھیں ہم آپ کو کھاکے دکھا رہے ہیں نہایت ہی لازید مزے کا جہاں ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے ایک ہندے کے لئے ٹھنڈا 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 ٹھنڈ